موسیقی 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 ہیرو کی کہانی سنانی ہے بیسکلی یہ کینیڈین شہری ہیں مطلب ہے تو پاکستانی مگر کنیڈین نیشنالیٹی بھی ان کے پاس ہے اب ٹرانٹو جا لی تھی کراچی سے فلائٹ اور جب یہ سوار ہوئے پلین کے اندر تو جیسے جہاز اڑا انہوں نے دل پہ رکھا جی ہاتھ اور بن گئے عزت دیوگن اور کہا کہ ہائے ہائے میرے دل میں درد ہو رہا ہے تو اب پی آئی اے کے جو پورا عملہ تھا جو وہاں پہ جہاز کے اندر جتنے بھی پیسنجرز تھے وہ سب ب� پریشان ہوئے اب پی آئی اے کے جو عملہ تھا ان کو فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کریں فوری طور پہ لینڈنگ کریں یا کہ وہ اس کو دل کے دورے کے ساتھ ہی چلنے دیں اگر وہ اس کو دل کے دورے کے ساتھ ہی فلائٹ کو چلاتے تو کل کو ان کی بہت بدنامی ہوتی اسی لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ ویسے بھی انسانی ہندردی کی بنیاد پہ وہ دوبارہ سے لینڈنگ کریں گے لیکن لینڈنگ سے پہلے جتنا بھی فیول جہاز کے اندر تھ ہاں وہ سارا ان کو گرانا پڑا اور وہ جہاز کے اندر جو فیول تھا اس وقت وہ تقریباً ایک کروڑ اور پچیس لاکھ روپے کا تھا فوری طور پہ ہنگامی لینڈنگ کی گئی اور اس شخص کو کذافی سٹیڈیم کے پاس یعنی لہور کے قریب آ کر انہوں نے اس کو جہاز کو لینڈ کر لیا کذافی سٹیڈیم کے پاس انہوں نے آ کر اس شخص کو ایک نیجی ہسپٹل میں داخل کرائے اور جب اس شخص کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتا چلا کہ اس ہیرو کو اس مجنو کو کسی قسم کا کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا پی آئی اے نے اس کو ہمیشہ کے لیے بلاک لسٹ کر دیا لیکن جب اس کی ہسٹری چیک کی تو پتا یہ چلا کہ وہ مہاشے جو ہیں وہ ٹرونٹو جانے سے پہلے بھی دو مرتبہ اپنی ٹکٹ کینسل کروا چکے تھے لیکن انڈ والے دن پہ پتہ نہیں ان کی گھر والوں کا کوئی پریشر تھا یا کیا مجبوری تھی کہ وہ ہیرو بن کے پھر سے جہاز میں سوار ہوئے اور جیسے ہی جہاز اڑا تو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا جو کہ ٹوٹلی مشکوک تھا اور اس میں شبہات تھے اب پی آئی اے نے اس کو بلاک لسٹ تو کیا ہے لیکن بلاک لسٹ کرنے کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا کیونکہ پی آئی اے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ایک کروڑ پچیس لاک روپے کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا اور سب سے جو مینٹل ٹورچر دیا ہے تمام مسافروں کو اس کے ذمہ داری کون لے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب ایک شخص اکیلہ وہ اتنا ویل آف ہے کہ وہ ایک کروڑ پچیس لاک روپے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اب تو یہ اس کے خلاف قانونی کاروائی شروع ہو چکی ہے تو عدالت جو فیصلہ کرے گی جو فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب چلتے ہیں جناب تیسری خبر کی طرف تو وفاقی محتسب حراسگی جنسی حراسگی کی جو وزیر رہی ہیں یعنی کہ کشمالہ تارک ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری زندگی وہ جنسی حراسگی کا اور حراسگی کا جنسی حراسگی اور حراسگی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتی تھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف محض کوئی کسی کو اگر میسج بھی کر دیتا ہے کوئی مورننگ میسج بھی کر دیتا ہے تو وہ بھی حراسگی میں آتا ہے علاقہ ایسا نہیں ہے لیکن اب وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی میں کسی کا دل توڑا تھا اور اس کے بعد ساری زندگی ان کا دل توڑا گیا تو جناب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے زندگی میں کسی کو ریجیکٹ کیا ہو اور پھر پوری زندگی آپ کو ریجیکشن کا سامنا رہا ہو اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ضرور میسا شیئر کیجئے گا کیونکہ ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو جناب یہ تھی آنس کی خبریں امید کرتی ہوں آپ کو پسند نہیں ہوں گی اس مجنوعی سہیرو کے بارے میں اگر آپ پچھ کہنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کہیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سناکشی سنہ کے بارے میں پتانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل بھ موٹیزم کے خلاف لوگ ہو چکے ہیں سٹار کیڈز کو اب بلکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہیے اور وفاقی موتسیب جو ہیں مطلب کشمالہ تاریک ان کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بیٹے نے پچھلے دنوں جناب ایک پول پر کھڑے ایک ایک اکسیڈنٹ کیا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کی موت بھی ہو گئی تھی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو ٹارگیٹ ب بنایا گیا تھا صرف میری دشمنی میں تو جو کچھ بھی آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسے تدزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرکیز من بھولیے کا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے باہن